اسلام علیکم ویلکم بیٹھ میری یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی آج آپ کے ساتھ ایک ڈیزرٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ آگے عید آ رہی ہے تو آپ لوگ عید پہ بنا سکتے ہیں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں عید پہ بنا کے گھر والوں کا دل خوش کیجئے اور مزد مزد کی جو ہے عیدی وصول کیجئے تو چلے آئے ہم لوگ یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دودھ میں نے لیا ہے تقریباً دو لیٹر دودھ تھا تو اس کو میں نے بہت زیادہ پکایا پکا پکا کے بچارے کو اتنا پکایا کہ اس نے اپنا رنگی بدل دیا اس کے اندر پھر میں نے جو ہے نا جب میں نے دودھ پکنے رکھا تھا تب تین کے چار دج میں نے اس کے اندر لائچی ڈالی تھی آپ لائچی پاڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکا لے نا یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کلر بھی چینج ہو گیا اتنا خوبصورت سا کلر آگیا جو ہے نا بلائی آنا شروع ہو گئی ہے پھر اس کے اندر میں نے جو ہے نا وہ چاولوں کا آٹا شامل کی ہے آپ چاول بوائل کر کے بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں میں نے چاول گرینڈ کر کے ان کو چھان کے پھر اس کے اندر شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے اور چمچ اس میں جو ہے نا مسلسل آپ نے ہلاتے رہنا کیونکہ یہ جب چاول ڈالتا ہے جو نا تو پھر نیچے لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو چمچ سے ہلاتے رہنا تاکہ یہ نیچے لگے نا تو جب تک میں اس میں چاول اور دودھ میں چمچ ہلا رہی ہوں تب تک آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور ایک حسین سا پیارا سا کومنٹ کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ گاڑی ہلکی ہلکی گاڑی سے آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک نیس جب آنا شروع ہو جائے گی نا تو پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے چینی آئٹ کرنی ہے میں چینی سٹارٹ میں اس کے اندر آئٹ نہیں کرتی پتہ نہیں کیوں یہ میری ایک اپنی سوچ ہے کہ چینی کو اگر پہلے ڈال دیں اور اس کو چیز کو پکنے تو میٹھا جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے تو میں جو ہوں میٹھا اتنا تیز نہیں کھاتی نا میرے گھر میں کوئی کھاتا ہے بچے بھی اتنے شکین نہیں ہیں تو میں میٹھا بہت لائٹ ڈالتی ہوں تو یہ میں نے جو ہے چینی چیک کروائی اپنی ممہ کو انہوں نے جب پاس کیا کہ بالکل پرفیکٹ میٹھا ہو گیا تو تب میں نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا بس پکایا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو سائٹ پر کرنا ہے ابھی یہ پک رہا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اور ٹھک ہو جائے کیونکہ جب بہت زیادہ ٹھک نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ ٹھک ہو جاتا ہے زیادہ تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے تاکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہت زیادہ ٹھک نہ ہو ہلکا سا ہو تاکہ ہم نے جو ریسیپی بنانی ہے وہ اچھا سے بن جائے تو یہ دیکھیں پاکرہ ہے اس کو جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلوز کر کے بھی میں نے دکھایا ہے بہت زبردست خوشکو آ رہی ہے بہت زمین کی بلکل فرنی فرنی ہی ہے یہ ایک قسم کی ریسیپی کا نام تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں آپ کو ریسیپی کا نام دا ہوں تو یہ سٹروبری فرننگ ہے بہت مزدار بنتی ہے تو وہ ہماری فرنی جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی تو یہ اب ہم لوگ جو ہے نا میں نے تقریباً دھائی کا پانی کے اندر سٹروبری جیلی کا پیکٹ ڈال لے اور یہ سٹروبری جو ہے نا بری بری کٹنگ کائر کی وہ اس کے اندر ڈال دی ہے اور جو ہے دو چمچ چھوٹے میں نے اس کے اندر چینی کے شامل کی ہیں آئی نو کہ جیلی بھی میٹھی ہوتی ہے سٹروبری بھی میٹھی ہوتی ہے لیکن جو ہے میں نے تھوڑی سے اس میں چینی ایڈ کیا ہے کیونکہ کھیر میں چینی کم ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر چینی زیادہ ایڈ کی ہے تاکہ جو ہے نا مٹھاس تھوڑی سی آجائے کیونکہ سٹروبری تھوڑی سی کھٹی تھی کھٹاس پی آئے گی مٹھاس پی آئے گی تو بہت مزدار ایک نا ٹکسٹ تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر تھوڑا اسے پانی میں آپ کارن فلور بھی ڈال سکتے ہیں مکس کر کے اس کے اندر اس سے بھی بڑا اچھا جو ہے نا وہ فلیور آ جاتا ہے بہت مزدار تھکنس سی آتی ہے جیلی کے اندر تو یہاں پہ جو ہے میری جیلی جو ہے وہ بھن کے تیار ہو رہی ہے بہت مزدار سی اتنی مزدار خوشپو آ رہی ہے نا کہ آپ لوگ اس کو بنائیں گے جب تو آپ واوا کروائیں گے اپنی گھر سے میرے گھر میں ماشاءاللہ سب کو بہت پسند آئی تھی سب نے بہت قریف کی تھی آپ چاہیں تو اس ٹیپ پہ جو ہے نا فوق سے یا سپون کی مطلب سے جو ہے سٹرابری کو آپ لوگ میش بھی کر سکتے ہیں اگر میش کرنا چاہیں لیکن میں نے اس کے چنکس رہنے دیا تھا کہ جو ہے نا وہ موں میں آئے یہ سٹرابری کو میں نے ڈیش آؤٹ کیا ایک باول کی اندر سوری سٹرابری کو کیا رہی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے نا میں نے یہ جیلی کا ٹیکچرز بنایا تھا سٹرابری ڈال کے وہ اس کے اندر اوپر جو ہے نا وہ اس کی لیئر بنا دیا تو جی یہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو چاروں طرف سے سٹ کر دینا فیڈنی کی اوپر اور اس کو آپ نارمل روم ٹمپریچر پر سٹ ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے نا فریزر میں رکھ لیں تو یہ اچھی طرح سے سٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں تو جی یہ دیکھیں اتنا مزیدار اتنا خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزیدار ڈیزرٹ بنیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی میں آپ لوگوں کو جو ہے نا نکال کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح کا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار بلکل فننی کی مٹھاس اسٹروبری کی کھٹاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزیدار بنیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو جلدی آپ سے نئی ریسپی میں ملوں گی امید ہے تب تک آپ لوگ مجھ اپنی دعا میں بہت آپ کو زیادہ یاد رکھیں گے اللہ حکم